ایک آواز جو پارلمنٹ میں ہمیشہ غریبوں اور مظلوموں کے لیے گنجتی ہے ایک آواز جو سی اے اے ای نرسی اور انپی آر کے خلاف سب سے پہلے گنجی ایک آواز جو تین طلاق بل کے خلاف بھی سب سے پہلے گنجی ایک آواز جو موب لنچنگ کے خلاف بونچتی ہے جب تک بی جے پی کلچرل نیشنلزم کو مانے گی اس ملک میں موب لنچنگ ہوتے رہے گی جس دن بی جے پی کانسٹیوشنل نیشنلزم کو اپنائے گی موب لنچنگ ہتم ہو جائے گی کہ وزیراعظم اگر واقعی میں سچائی کو مانتے ہیں زبانی خرص کے خائل نہیں ہے تو میں وزیراعظم سے کہوں گا کہ آپ کے شیڈو آرمی کو روکیے ایک آواز جو ہمیشہ اخلیت طبقات کی تحفظ اور ترقی کے لیے گونجتی ہے ایک آواز جو باطل طبقاتوں کے دلوں میں دہشت پیدا کر دیتی ہے آپ جس کرسی پر بیٹھیں کسی شاعر نے کہا تھا کہ تم سے پہلے بھی وہ جو ایک شخص یہاں تک نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا سر لنچنگ صرف ایٹی فور میں نہیں ہوئی لنچنگ دوہزار دو میں بھی ہوئی لنچنگ بابری مسجد کی شہادت میں ہوئی اس سرکار کو جانا ہے یہاں جیت جائیں گے مگر ہندوستان کے عوام آپ تمام کو لاکر یہاں بٹھائیں گے انشاءاللہ ایک آواز جو باطلوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیتی ہے موڈی حکومت یہ پیغام دے رہی ہے کہ جان بچانا ہے یا انصاف چاہتے ہو میں کہہ رہا ہوں میں بھیک نہیں مانگوں گا میں اس ننگی تاثب تاثب کو خبول نہیں کروں گا میں دوسرے درجے کے شہری کے موقع کو خبول نہیں کروں گا میں اپنی سناک کو نہیں مٹنے دوں گا اب میں جھوٹی اور دل فرے باتوں پر ہرگز بھروسہ نہیں کروں گا میں وہ کام نہیں کروں گا جو بی جے پی اور نام نہاق سے کلر پاٹیا چاہتی ہے میں وہ کام کروں گا جو آپ کو پسند نہیں ہے سمبیدھان کے دائرے میں رہ کر ایک آواز جب ہیتراباد میں کونچتی ہے تو دلی میں بیٹھی سرکار ہل جاتی ہے موڈی کو اگر تنخید کریں گے اٹسائز کریں گے تو دیش کو کر رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی دیش سے بڑا ہے ہرگز نہیں ہے نریندر موڈی دیش کے سامنے زرے کے برابر بھی نہیں ہے نریندر موڈی کی سرکار کی غلطیوں کی وجہ سے نریندر موڈی کی سرکار ذمہ دار ہے آج اگر لوگ بچے یتیم ہو چکے ہیں ہماری ماں اپنے اولاد کو کھو چکی ہیں ہماری بہنیں بیوہ ہو چکے ہیں نریندر موڈی کی سرکار ہیں سیکنڈ ویب آنے والی تھی سب ایکسپورٹ کہہ رہے تھے مگر نریندر موڈی صرف اپنی باجہ بجا رہے تھے ایک آواز جسے اتر پردیش میں گولی سے اور دلی میں ان کے گھر پر حملے سے دبانے کی کوشش کی گئی چار مرتبہ کے ایم پی پر کوئی چھے فیٹ کے فاصلے سے چار چار گولی چلاتا ہے مجھے موت ہے ہم سب کی موت ہے مگر میں ان گولی چلانے والوں سے ڈر کر خاموش نہیں بیٹنے والا ہوں ایک آواز جسے اختدار میں بیٹھے لوگ ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں میں نائنٹی فور سے پولٹکس میں ہوں میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں گھٹن کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں مجھے زندہ رہنا ہے تو اپنی آواز اٹھانا ہے مجھے زندہ رہنا ہے تو سرکار کسی کے ان کے خلاف بولنا ہے اور اگر گولی لگتی ہے تو مجھے خبول ہے مگر میں گھٹن کی زندگی نہیں گزار سکتا سر میرا ماننا یہ ہے کہ سنبیدھان میں اگر دیش کے غریبوں کو مظلوموں کو سیکیوریٹی ملے گا تو مجھے ملے گی ایک آواز جسے دھمکی بھرے سوشل میڈیا پوسٹ اور پیغامات کے ذریعے خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے وہ آواز بیریسٹر اسد الدین اووی سی صحاب ہیں آئیے اس آواز کو اور زیادہ مضبوطی بخشنے کے لیے تیرہ میہ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اپنی آواز اور قیادت کو مضبوط کیجئے موسیقی موسیقی